احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی بار بار اپیل کی جا رہی ہے مرکزی حکومت کی جانب سے صوبائی حکومت کی جانب سے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم احتیاطی تدابیر پر ہر اعتبار سے عمل کریں خصوصی طور پر دعا کا احتمام کریں پراتھنا کا احتمام کریں گریئر کا احتمام کریں اس لیے کہ یہ مرض کسی ایک دھرم یا کسی ایک مذہب سے تعلق نہیں رکھتا ہے بلکہ یہ پوری دنیا کو عالم انسانیت کو متاثر کیے ہوئے ہیں اس کے علاج اور معالجہ کے سلسلے میں جو بھی ویکسین اور تدابیر اختیار کی گئی ہیں ہم ڈاکٹرز کی خدمات کو حکومت کی خدمات کو سرہاتے ہیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید اس پر کام ہوگا اس سلسلے میں بین الاقوامی سطح کے ڈاکٹرز جو محقق ہیں ریسرچ سکولرز ہیں اور بڑے پیمانے پر ان کی اپنی خدمات ہیں ان کی اپنی جانب سے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ ہم سب احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے کرونا وائرس جیسے محلق اور متعددی مرض سے بچنے اور بچانے کے لیے ادرک کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں جسے انگریزی میں جنجر کہا جاتا ہے یہ ایک قدرتی علاج ہے یا قدرتی توفہ ہے جو ساری دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے عطا کیا گیا ہے اسے بہت آسان نہ لیں ایزی نہ لیں بلکہ ادرک کے استعمال کو زیادہ سے زیادہ کریں جو متاثر ہیں وہ بھی اور جو متاثر نہیں ہیں اس مرض سے وہ بھی ادرک کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں ادرک کی چائے کا استعمال کریں ادرک کچھی ادرک بھی ہو تو اسے چبا کر کے کھائیں اس پر گرم پانی پی لیں ادرک کا عرق نکال کر کے شہد ملا کر کے اس کا استعمال کریں اور ادرک کو آپ کھانوں میں تو ویسے ہی استعمال کرتے ہیں مگر اس طریقے سے استعمال کرنے میں اس کا کافی فائدہ پایا جاتا ہے ماہرین کی جانب سے بالخصوص حکمہ کی جانب سے یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہی گئی ہے کہ جسے کرونا وائرس ہو یا اس سے متاثر ہو جو بھی علاج مالجہ چلتا ہے وہ آپ اپنے طور پر کریں مگر یہ کی ادرک کا استعمال اس کے بائیں پیر کے نیچے تلوے پر ادرک اگر کچھل کر کے باندھ دی جائے اور ہتیری پر کچھل کر کے باندھ دی جائے تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ ایک قدرتی توفاہ ہے سب کے لیے ہے میں سمجھتا ہوں کہ امیر کا گھر ہو یا غریب کا گھر ہو سب کے گھروں میں ادرک موجود ہوتی ہے یہ وائرس دن بہ دن بڑھ رہا ہے اس وائرس سے سب پریشان ہیں اس سے بچنے کے لیے قبل از وقت اگر ہم تیاری کر لیتے ہیں تدبیر کر لیتے ہیں تو اس سے بڑا فائدہ سب کو ہوگا یقصہ طور پر اس سے سب مستفیض ہوں گے اس گزارش کو آپ بہت ہی آسانی سے نہ لیں بلکہ اس گزارش پر توجہ بھی کریں عمل بھی کریں یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں احتیاطی تدابیر پر ہمیں عمل کرنا ہی ہم ضرور کریں گے دعا کا پریئر کا پرادنا کا جو بھی احتمام کرنا ہو یہ بھی ہم کریں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گزارش کی گئی ہے بڑے ذمہ دار ڈاکٹرز اور ماہرین کی جانب سے حکمہ کی جانب سے گزارش کی گئی ہے کہ یہ پیغام سب تک پہنچایا جائے اس لیے آج ہم مناسب اور بہتر سمجھ کر شوشل میڈیا کے ذریعہ ٹی وی چینلز کے ذریعہ یہ پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں امید ہے کہ آپ تمامی حضرات اس پر توجہ کریں گے اور اس گزارش پر عمل کریں گے انشاءاللہ ٹی وی چینل موسیقی 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 60435 اوم شری راگویندر سوامی جوتش آلائے بھارت کے مہان جوتشی حسطر ایکہ جنم پتری کا تدن پندیت پی ایم بھٹ گرو جی حسطر ایکہ پتری کا فوٹو دیکھ کر آپ کے جیون کا سمپورن بھویشے بتاتے ہیں ویدیا، اُدھیو، دھن، ویوہ، سانتان پرابتی، مانسک چنٹا، ویعاپار میں لاب نشت، پتی پتنی کلر، سمپتی رہتے پر بھی شانتی نہ ملنا اور کیسے بھی سمسر رہے تو گیارہ دن میں پریہار کرتے ہیں ملنے کا سمیں صوبہ آٹھ سے رات آٹھ بجے تر ہمارا پتہ، ہوتیل ٹوریسٹ لوج، روم نمبر 117، ایم جی روڈ، ویجے پور موبائل نمبر 9803-60435